اما بعد ساتھوے پارے میں بھی کچھ پوائنٹس اگر دیکھے جائیں زائے سے بات ہے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے یہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں ہو رہی ہے کہ بعض پوائنٹ ساتھوے پارہ شروع میں اس میں وہی سورہ مائدہ جو چل رہی ہے سورہ مائدہ ہے اور پھر اس کے بعد سورہ انعام ہے پہلے سورہ مائدہ کی ایک آئے شریفہ کی جو آغاز میں ہی ہے اشار رب العزت ہو رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمنو اے صاحبان ایمان انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن بے شک یقینا شراب جوا بط پاسا یہ سب کے سب گندے ہیں پھر اس کے بعد من عمل شیطان یہ شیطانی کاموں میں سے ہے فج تنبو ہو تم اس سے اجتناب کرو اپنے آپ کو بچاؤ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ شاید تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ سب سے پہلے تو سیدھے سیدھے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے جس چیز کے لئے قرآن نے حکم دے دیا خب نہیں کرنا ہے اللہ کہہ رہا نہیں کرو اس کام کو بات ختم تو ابھی ایک ہی آیت میں اتنی ساری چیزیں معلوم ہو گئیں کہ شراب جوا بط پاسا یہ چاروں چیزیں اللہ نے منع کر دی اور میں یہ کی صرف منع کی اس کی دو خواہت بتائی ایک یہ برا کام ہے اور دوسرے شیطانی کام ہے یہ ریزن ہے آگے بھی اس کے بعد والی آیت ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں ہیں اس کو ذکر کریں گے چونکہ ایسی بات ہے آپ دیکھئے گا اس میں بھی اس کے بعض ریزن کو بتایا گیا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگا جا کے کی دو کہہ اس سے اجتناب کرو تم اس سے بچو اپنے آپ کو لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ نتیجہ کیا ہوگا بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے موجودہ زمانے میں بعض چیزوں کو لے کے اس آئی شریفہ کے ایک پہلو کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو دو حدیث ایک حدیث البتہ یہ دونوں حدیث کافی میں ہے جل نمبر پانچ میں ہے پہلی والی پیش نمبر ایک سو بائیس تئیس میں اور دوسری والی پیش نمبر ایک سو چوبیس میں ہے دونوں ملتی جلتی ہے پہلی حدیث جس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آئی شریفہ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ میسر سے مراد کیا ہے تو رسول نے کہا ہر وہ وسیلہ کی جس سے جوہ کھیلا جائے میسر کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز کی جس سے جوہ کھیلا جائے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے تم پرہیس کرو دوسری حدیث ہے یہ اسی کتاب میں امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ میسر سے مراد جوہ خود جوہ ہے خب یہ دو روایتیں ہیں ابھی جو اس کا آج کی پریکٹیکل لائف میں اثر ہے بہت واضح ہے یقیناً آپ لوگ محفوظ ہوں گے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آج کل آن لائن جوہ بہت گرم کیا جا رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ نے دیکھا کی نہیں دیکھا ہم نام نہیں لیں گے وہ جو ایپس آتے ہیں جو چیزیں ضرورت بھی نہیں نام لینے کی لیکن اتنی کسرت سے وہ ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم نے اپنے ابھی اس مسئلے کو چھیڑا تھا ایک زمانہ تھا بزرگان کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں دیوانوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جوہ نہ کھیلو جوہ کے اگینس میں تبلیغات ہوتی تھی آپ لوگوں نے نہیں معلوم دیکھا کی نہیں دیکھا لیکن بزرگان نے دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا جوہ سے روکا جاتا تھا ایڈورٹیزمنٹ جوہ کے خلاف آتے تھے آج ہمارے یہاں لائپ ٹاپ پہ موبائل پہ بھی کس کے ہاتھ موبائل ہے کیا معلوم بچے کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے جوہ کے بارے میں ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں وہ کافی سہولیتیں دیتے ہیں بیلنس بھی دیں گے آپ کو شمیوں میں کہنا اس کے جو اثرات ہیں بعض اوقات بعض نوجوان لڑکوں نے اس کے چکر میں پھنس کے خوچی کر لی ایک کو تو ہم بھی جانتے ہیں معلوم ہوں کہ اس میں سے ایک گیم تھا اس کے چکر میں تھا اس نے خودکشی کر لی کون سمیدار ہوگا اس موت کا جو اتنے لڑکے پھنستے جا رہے ہیں جتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں یہ تو بتاتے ہیں کہ مثلا ہم نے اتنے سے اتنا کما لیا بھائی آپ نے کمایا ہے تو کوئی ہارا بھی تو ہے ایک آدمی جیتا ہے تو مقابلے میں کوئی ہارا بھی تو ہے وہ اپنی جیب سے تو دے نہیں رہے ہیں ہارنے والے کو کیوں نہیں بتاتے ہیں ہارنے والے کو بتائیں نا جیتنے والے کو بتاتے ہیں یہ خود ایک طرح ہے کہ جھوٹ ہے دھوکہ ہے یہ خالی ایک طرف کی وہ دکھاتے ہیں ہری ہری دکھاتے ہیں ہم جیت گئے جیت گئے جیت گئے خود جیت گئے خوش ہو گئے اچھا جو ہار گیا اس کا کیا ہوگا اس نے خودکشی کر لی وہ تو زندگی ہار گیا آپ تو جیتے صرف پیسہ جیتے ہارنے والا پیسہ بھی ہارا ہے زندگی بھی ہارا ہے اس کا کیا ہوگا یہ اسی لیے قرآن نے منع کیا ہے دیکھیں لہٰذا اگر موبائل ہاتھ میں ہے تو آپ کا اپنے آنکھوں پہ اپنے دماغ پہ ابھی آج اسی ٹائپ کی بحث اس میں آئے گی اپنے ہاتھ پہ اپنے دل و دماغ پہ بہت سخت اور بہت مضبوط کنٹرول ہونا چاہیے ایک کلک سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے جنت سے جہنم میں اور جہنم الٹا بھی ہو سکتا ہے جہنم سے جنت میں پہنچ جاتا ہے لہذا لاکھ وہ بتائیں یہ ایڈورٹیزمنٹ عموماً ہوتا ہی جھوٹ ہے عموماً ہوتا ہی جھوٹ ہے یہ کبھی اس کے چکر میں مت پڑھیں ونہا سامنے کی باتیں آپ خود اپنی عقل دوڑائیں کہ یہ تو بتا رہے ہیں آپ کی ہم اتنے کروڑ جیت گئے یہ کہاں سا ہے اپنی جیب سے دیا ہے جس کی کمپنی تھی وہ تو خود کمارا رہا ہے اس میں سے یہ جو اتنے کروڑ جیتا ہے یہ آدمی یہ آیا کہاں سے کوئی اپنی جیب سے تو نہیں دے گا نا اس کو کوئی دوسرا ہارا ہے تو آیا ہے تو حق و انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بتائیں نا ایک آدمی بتائے کہ ہم اتنا جیت گئے ہیں دوسرا آکے بتائے ہم اتنا ہار گئے تب تو پھر انصاف کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ ہے ایک طرفہ بات کیوں ہو رہی ہے جیسا ہمارے جوان ہاتھ میں یقینا موبائل ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کی نہیں ہے لیکن جہاں پہ ایک طرف موبائل ہے وہیں پہ آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے دماغ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے زیادہ سا بھی گمراہ نہ ہونے پائیں اسلام نے بہت سختی سے منع کیا ہے جوہ سے معاشرہ نے بھی منع کیا معاشرہ بھی پہلے تو جوہ کھیلنے والے کو جواری کہتے تھے آپ لوگوں کیاں کچھ اور کہتے ہوں گے لیکن یہ اچھا نہیں ہوتا تھا جیسے شراب کا معاملہ ہے شرابی اچھا نہیں کہتے تھے ومبے وغیرہ میں بیوڑا کہتے ہیں آپ کے ہم نہیں کیا کہتے ہیں آپ کے ہم کچھ اور کہتے ہوں ابھی وہی انسان فٹوپات پر پیئے تو اس کو بیوڑا کہتے ہیں وہی جا کے فائیو سٹار ہوتل میں پیئے تو کہتے ہیں ڈرنگ کر رہا ہے ابھی ڈرنگ کرنے سے اس کا بیوڑا پناہ تھوڑی چلا گیا ہے تو بیوڑا ہی نہ وہ چاہے جہاں پیئے فٹوپات پر پیئے چاہے مہنگی ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کے پیئے جوہ تو جوہ ہے فٹوپات پر آدمی بیٹھ کے کھیلے چاہے موبائل میں کھیلے جوہ جوہ ہے کھیلنے والا جواری ہے چاہے جہاں پی کھیلے لہٰذا یہ آئے شریفہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ منطقی چیزیں بھی ذہن میں ہونا چاہیے یہ دلدل ہے جب انسان اس میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو قابل حل نہ ہو ہر چیز قابل حل ہے کبھی بھی کسی مشکل کو یہ مت سمجھئے گا کہ یہ قابل حل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں اپنے ماں باپ سے مت بتاؤ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو آپ اپنے ماں باپ سے شیئر نہ کر سکے یہ ہمیں اس سے علاقے اور آدھا بھی نہیں لیکن بات آئیے تو ہم آپ سے کہتے چلیں نوجوان اور جوان ایسی بلکہ آپ کے ماں باپ ولو یکی ہو سکتا ہے بعض گروہ میں ماں باپ تھوڑا ناراض زیادہ ہوتے ہیں غصہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کچھ بھی ہو ان سے اچھا آپ کا کوئی دوست ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اور کوئی بھی آدمی چاہے وہ مذہبی اسٹیج سے ہی کہ انہاں آپ سے یہ کہے کہ ماں باپ سے مت بتاؤ وہ آپ کا دوست نہیں ہے دشمن ہے ماں باپ سے کوئی چیز چھپائیے ہی نہیں خود با خود وہ مسائل حل ہو جائیں گے خود با خود راستے نکل آئیں گے وہ حل کر دیں گے پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اساتیز ہیں علماء ہیں کہ جو حل کر سکتے ہوں اور ایسے لوگوں سے نہ بتائیں کہ جو مسیوس کریں بعد میں آپ کا اپنا راز کسی کو بتا دیا بعد میں فلا کام کر رہا یا بتائیں ہوتا ہے کی نہیں ایسے کسی آدمی کو مت بتائیں کہ جو آپ کے راز کا مسیوس کریں لہٰذا ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں کہ جہاں سا پلٹے نہیں لیکن پھر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی اصلاح نہیں ہے اور بہت سارے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو چیز جوے کے ذریعے سے انسان کے پاس آئی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے حرام ہے جوے کے ذریعے سے جو بھی چیز آئی ہے خود جوے کی تعریف بھی ہے یہ تفصیلی گفتگو ہے اس میں نہیں جائیں گے صرف اتنا آپ کو یاد دلا بہت نہیں ہلکا سا عاشنہ ہی کروا دے جو آدمی جواری ہے جوہ کھیلنے والا ہے جو بھی جوہ کھیلنے والا ہے اس کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے اس لائق نہیں ہے کہ گواہی دے یعنی ایک انسان ایسا ہے جو موتبر نہیں ہے اس کا اسلام کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے نہیں چاند بھی دیکھا تو مثلا دو ایسے لوگ کی جو عادل ہیں وہ گواہی دے اس طرح کے لوگ گواہی دے تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اسلام میں جب کہیں گواہی کی بات ہوگی اور وہ کہیں گے ہم نے دیکھا کہ نہیں آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ان میں سے کون ہے ایک جوہ رہی ہے جو جوہ کھیلتا اس کی گواہی قابل قبول نہیں وہ مال جو کی انسان جوہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے وہ شرعن اس کا نہیں ہے چاہیے کی جس کا ہے اس کو واپس پلٹائے یہ انسان اس مال کا مالک نہیں بنا ہے جوہ کھیلنا سیکھنا بھی حرام ہے کسی سے کہنا یہ ایڈبرٹیزمنٹ آتا ہے پتا ہو تو کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایسا سیکھ جائیں کہ نہ ہارے ہم یہ حرام جائز نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں اس میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے لہذا دنیا لبھاتی ہے اور دنیا بہت ہی خراب چیزوں کو اچھا بنا کے پیش کرتی ہے یہاں پہ اپنے دل اور دماغ پہ کنٹول رکھنا چاہیے اس لیے کی ہر پیش کی جانے والی چیز ضرور نہیں کی اچھی ہو اب بھائی اس کے بعد سورہ انعام سے متعلق بات کرتے ہیں یہ سورہ ہے کہ جس میں دیکھا جا تو بنیادی عدبار سے شرک سے مقابلے کا پیغام ہے اور توحید کا پیغام ہے کلی عدبار سے اس عدبار سے بہت اہم سورہ ہے اس میں جو مشرکین کے باطل قائد ہیں جو ان کے بیجا توقعات ہیں اور جو ان کے انحرافات ہیں یعنی گمراہیاں ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے پھر جب آپ پورے سورے کو پڑھیں گے تو بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی آیت نمبر دس یہ ہمارے موجودہ سامانے کا ایک مبتلاوی مسئلہ ہے اس میں رسول سے کہا گیا یہ پیغمبر آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا رسولوں کا کس بات مزاق اڑایا گیا کوئی غلطی کی تھی انہوں نے نہیں یہی جو اسلام پیش کیا اس پر مزاق اڑایا گیا دین کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کی وجہ سے مزاق اڑایا گیا جس کے نتیجے میں مزاق اڑانے والے کے لیے ان کا ہی مزاق اڑایا ہے ان کا مزاق انہی کے گلے پڑ گیا رسول کا بھی بہت مزاق اڑایا گیا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے اگر دین کے معاملے کو لے کے کبھی ہمارا مزاق اڑایا جائے تو ہم کو کبھی بھی اس سے دل برداشتہ غمگین مایوس نہیں ہونا چاہیے دل ہمارا نہیں ٹوٹنا چاہیے کوئی ان سے اس بڑی بات بہن سے لوگ ہوتے ہیں آدمی نہیں جانتا ہے وہ اس کا مزاق اڑاتا ہے بہت سے چیزیں نئی نئی دنیا میں آتی ہیں اور آپ جا کے کسی ایسے سے بتائیے جو نہیں جانتا عجیب کیا بات کر رہا ہے ایسا کہیں ہو سکتا بے خوب بنا رہے ہیں اچھا چاہیے لوگ بیچے چلے ہیں تو وہ مزاق اڑا لیں گے مل کے تو مزاق اڑانا ضروری نہیں کہ آپ کے اندر عائب ہو بلکہ عموما یہی ہوتا ہے سامنے والے کہ جہالت کی دلیل ہے فلان جگہیں پہ ہوتے ہیں ہجاب کریں گے تو لوگ مزاق اڑائیں گے خوب اڑایا کریں مزاق مزاق اڑانا آپ کا عب نہیں ہے فلان جگہیں پہ مثلا نماز پڑھ لیں گے یہ کام کریں گے لوگ مزاق اڑائیں گے دین کا کام کریں گے لوگ مزاق اڑائیں گے یہ کام کریں گے لوگ مزاق اڑائیں گے بعض وقت دوست احباب مزاق اڑاتے ہیں تو لوگ مزاق اڑھانے کا ڈرس سے دین کے کام کو چھوڑ دیتے ایسا کوئی خوف نہیں یہ رسول کو بھی اڑھایا گیا یہی قرآن کہہ رہا ہے سامنے قرآن کی آیت آخر میں کیا ہوگا جو مزاق اڑھا رہا ہے اس کا مزاق اڑھانا خود اسی کے گلے میں پڑھ جائے گا کیا مطلب یہ وہ کام ہے جس کا آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا میں بھی اس کی سزا ہے لہذا کبھی بھی کسی بھی اچھے کام میں مسئلہ صرف دین کا نہیں ہے اور کوئی بھی اچھا کام دین سے باہر نہیں ہے کبھی بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو اس سے مت ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ مزاق اڑھانے گے تو کامی ہے کچھ نہ کچھ کہنا آپ کچھ بھی کریں لوگ چھپ تو نہیں رہیں گے آپ اچھا کریں تو بلے لوگ آپ کو برا کہیں گے برا کریں گے تو اچھے لوگ برا کہیں گے کوئی نہ کوئی تو不會 کہے گا ہی کہے گا اس سے تو نہیں بچ سکتے آپ خب اس کے بعد کیا شریفہ جو اسی کی وضاحت میں ہے قل آپ ان سے کہہ دیجئے سی رو فی الارض زمین پہ سائر کرو جاؤ سائر کرنے کا سفر کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں ابھی وقت نہیں ہے ہم نے وہ آیتیں بھی یہاں پہ نہیں جمع کی ورنہ یہ آیتیں جمع کریں تو بہت کچھ اس میں مل جائے گا سم انظرو کیف کانا آقبت المکذبین تاکہ یہ دیکھو کہ یہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں یہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں یہ محدود فکر کے لوگ ہیں انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہے چھوٹے لوگ ہیں آج کتنے ایسے سٹیٹمنٹ آتے ہیں بعض بچارے بے کوفوں جاہلوں کے جو اسلام کے مطالق کچھ نہ کچھ لٹا سیدھا باہر کرتے ہیں ہنسی آتی ہے سنکے ان کے سٹیٹمنٹ بہت بہت چھوٹے لوگ ہیں ذہنی ادباس سے فکری ادباس سے علمی ادباس سے نظر اور بسیدت کے ادباس سے بہت چھوٹے لوگ ہیں انہوں نے معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہاں کی کیا ہے کچھ بھی موہ میں آیا ہے کہ بڑا بڑا دیا تو جب نگاہ وسیع ہوتی ہے تو پھر انسان بچہ ہے بچہ کچھ اور بات کہے گا لیکن جو باپ ہے وہ اسے دنیا دیکھی ہے وہ کچھ اور کہے گا نگاہ کا فرق ہوتا ہے پھر اس کے بعد آیت شریفہ ہے ایک آیت نمبر چھبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن ہے خود قرآن ہے یا اس سے مراد حق ہے بعض لوگ ہوتے ہیں یہ مت سنو یہاں مت جاؤ ان سے مت ملو یہ نہ کرو اور خود بھی نہیں کرتے آج بھی مل جائیں گے آپ کو رسول کے سمانے سے ایسے لوگ تھے خود بھی حق سے بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں ان کے لئے پران کہتا ہے یہ اپنے کو ہی حلاک کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے کو حلاکت میں ڈالنے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے سمجھی بھی نہیں آتا ان کو معلوم بھی نہیں کیا کر رہے ہیں بے شعور لوگ ہیں لہذا اگر کوئی ایسا ہو اللہ نے آپ کو اخل دی دیکھیں سنیں ہر چیز کو سمجھیں قرآن کہہ رہا ہے جو آدمی بھی ایسا ہو کہ جو آپ کو حق سننے سے روکے اور خود نہ سنے قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے کو حلاک کر رہے ہیں اور ان کے اندر شعور نہیں ہے بے شعور لوگ ہیں بہت سے لوگا جیسے ہیں جو کہتے ہیں ان کو نہ سنو ان کو نہ سنو ان کی آنا جاؤ ان سے نہ ملو یہ نہ کرو یہ سب بے شعور تھا قرآن کہتا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں قرآن کی زبان میں آخری آیت اور بات کو ختم کریں یہاں پہ زندگی سے متعلق آئی شریفہ ہے اور اسی پہ تھوڑی سے کچھ نکات ہیں قَالُوا اِنْ يَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَنَحْنُوا بِمَبْعُوثِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف زندگان یہ دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یہ آج کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے آج سلام علیہم تشریف لہے سلوات پڑھے محمد وعالی محمد اللہ وآلہ وآلہ آج ایک مختصر سی گفتگو مغربین سے پہلے یہاں پہ ہوئی تھی اور اس میں اس سے متعلق اشارہ ہوا تھا کہ آج انٹرنیشنل لیویل پہ جو مادیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جو کچھ بھی یہ دنیا ہے جو کچھ بھی یہ دنیا یہی پہ عیش کرو عشرت کرو محضر صاحب کچھ کرو کوئی دینوین کچھ نہیں ہے کوئی آخرت آخبت کچھ نہیں ہے کوئی نہیں زندہ اندر کیا جائے گا یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے عیمہ کے زمانے کا ہے عیمہ نے بھی اس کے جواب دیئے ہیں بہت سارے کئی واقعات ہیں روایتیں ہیں جو کچھ بھی ہے یہ آج ہی کی دنیا ہے واقعی لوگ آج بہکا رہے ہیں قرآن نے ہم کو چودہ سو سال پہلے بتا دیا یہ ایک دم سیم انہی الفاظ میں انہی چیزوں میں آج کا زندہ اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر آخبت سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو بچے گا کیا ہے آزاد ہو جائے گا نا کچھ بھی کرے گا پھر انسان اپنی مرضی کا اپنے اس کا خود مختار ہو جائے گا جو بھی دل چاہے گا جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے آخرت دوبارہ ہم زندہ نہیں کیا جائیں گے قرآن مجید نے پانچ طرح کی زندگی کو ذکر کیا ہے یہاں پہ ہم پانچ لائے ہیں ابھی بلکہ اور دیکھیں تو شاید اور بعض بھی نکل آئے ہیں پانچ طرح کی زندگی جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ایک خود دنیاوی زندگی حیات دنیا جیسے کہہ سکتے ہیں سورہ تاہہ آیت نمبر 131 وقت ختم پہ ہے ترجمہ پڑھ دیں خبردار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا تھا ان کی طرف آپ نظر اٹھا کے بھی مت دیکھیں یہاں پہ خدا اندہ مطال نے دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے دوسرا برزخی زندگی وہ زندگی جو انسان کو برزخ میں ملے گی برزخ کے شکل میں وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورہ مومنون آیت نمبر 100 اشارہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ بھی ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے تو اس کا مطلب کی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے دنیا کے علاوہ ایک برزخ کی بھی زندگی ہے پھر اس کے بعد ایک زندگی جس کا دنیا اس حساب سے ہم تقسیم نہیں کر سکتے لیکن اہم وہ ہے معنوی اور ہدایت والی زندگی انسان کی ہدایت کی اور معنوی اے صاحبان ایمان جب اللہ اور رسول تمہیں آواز دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو کہ جو تمہیں اس عمر کی طرف دعوت دیں جو تمہیں زندہ کرتا ہے تمہیں زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے اس کا مطلب کی جو زندگی ہے ہماری اس زندگی میں ہی ایک اور زندگی ہے جس کی طرف اللہ اور رسول دعوت دے رہے ہیں معنوی زندگی ہے وہ وہ کونسی زندگی ہے ہدایت کی زندگی ہے پھر اس کے بعد ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے سوشل لائف ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِيَ الْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صاحبانِ اقل تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ سوشل معاملات ہیں استماعی معاملات ہیں ذاتی اور پرسنل اس طرح کی چیزیں نہیں لہٰذا یہ وہ زندگی ہے جو سوشل لائف کے طرف اشارہ کر رہی ہے اور ایک زندگی یہ پانچویں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے حیاتِ طیبہ طیبہ یعنی پاک و پاکیزہ حیات فَلَنُّهَيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ سورہ نحل آیت نمبر 97 ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے تو بہرحال دنیا اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے الگ الگتر ہے کی باتیں کانسٹ پیش کرتی ہے اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور اس عقل کا تقاضی یہی ہے کہ ہر وہ چیز کی جو ہم سے کہہ دی جائے یا چمکا کے ہمارے سامنے پیش کر دی جائے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو ہر چمکدار چیز اچھی نہیں ہوتی ہے لہٰذا جب یہ اپنی خراب چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو چمکا کے پیش کرتے ہیں دیکھا ہوگا جہاں پہ نئے سامان بکتے ہیں وہ تو تھوڑا بہت جسٹنگ کرتے ہیں صاف آف کر دیتے ہیں جو لوگ پرانے سامان بیشتے ہیں وہ زیادہ رگڑ کے صاف کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ چمک نہیں دکھائیں گے تو کون خریدے گا ہے یہ نہیں وہ چمک یہ اچھو اچھو کو دھوکے میں لے آتی ہے لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز کے جو ہمارے سامنے آئے اس کو ہم ایکسیپ کر لیں اللہ نے ہم کو عقل دی ہے غور و فکر کریں سوچیں سمجھیں پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہمارے حق میں ہیں فائدے میں ہیں کیا ہمارے لئے نقصان دے ہیں ایک چیز دھیان رکھیں کہ جتنی آئیتیں ہیں ظاہر سے بات ہے صرف پوائنٹس ہیں بہت کچھ تو بیان نہیں ہو رہا ہے کتنی زیادہ ہماری پریکٹیکل لائف سے نزدیک ہے اب پہچانے کی قرآن کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے ایک ایک بات کے لئے قرآن ہم کو بتا رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو ایسے کرو ایسے کرو لہٰذا قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ واقعی زندہ ہو جائیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ